کہ ہمیں ایک نہیں رہنے دیا گیا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے مسائلوں آپ دیکھیں پچھلے دنوں بار کی کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ یاسین صاحب اور جلانی صاحب لڑ پڑے ان کے لوگ لڑ پڑے کوئی ٹائم پہ لڑ رہا ہے مجھے ٹائم نہیں دیا اب اس کانفرنس میں نکلے گا کیا یہاں پہ کانفرنس کی جاتی ہے اپنی مفاد اپنے نام کو بڑھانے کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عوامی انشیٹیو ہونا چاہیے عوامی انشیٹیو پھر مسئلہ ہے نا دبو دیکھیں یعنی سیول سوسائیٹی کو آپ فور فرنس کے آنا پڑے گا سیول سوسائیٹی مخلص سیول سوسائیٹی جن کے کوئی رابطے جن کے کوئی اندرون خانہ کسی کے ساتھ تعلقات نہ ہو تعلقات مجھے آپ بتاہ دیں میں ابھی کسی سے بھی ملنے کو تیار کیونکہ جب میری سوچ اپنی ہے میں نہیں بکاہ سوچ کر رہا ہوں مجھے وزیرزم سے ملا دے آپ انٹلیجنس سے ملا دے فوج سے ملا دے میں وہاں بھی وہی بات کروں گا جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کانفرنس اس کی اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں رائٹر بھی ہوں میں لکھتا بھی ہوں اسی لئے تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں قریص صاحب آپ نے خود مانا کہ ایجنسیز کا کھیل بہت ہے تو ایشو پر واپس آؤں گا آپ نے بہت بار یہ کہا کہ کشمیر ایشو کا حل ویدن دا اوٹونامی بھی ہے میکسیمم اوٹونامی یہ میکسیمم اوٹونامی کا لفظ آپ نے کم استعمال کیا اور یہ کیا وہی اوٹونامی ہے جس اوٹونامی سے ریپلیکٹ کیا نیشنل کانفرنس نے دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے میں نے اوٹونامی کا لفظ شاید کہیں نہیں کیا ہے میں نے ایک فریزنگ ٹوڈا فریز نائنٹی نائن میں ہیڈ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی یہ اقوام ملتا ہے کہ ایجنڈے کے تاتھ ہوئی تھی وہاں جو بھی قراردادے پاس ہوئی جو بھی وہاں پہ پیپرز دیئے گئے وہ یونیٹڈ نیشنز میں گئے اور یونیٹڈ نیشنز میں جو پیپر جاتا ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں میں دنیا کے تمام ہیومن رائٹس ہر جگہ چلا جاتا ہے انجیوز میں چلا جاتا ہے میں نے وہاں فریزنگ ٹوڈ فریز دیا تھا جو انڈونیشیا کا وہ ایسٹ تائمور کا وہ جو شے کیا تھا وہ پادری وہ صدر تھا وہ ہماری اس سیشن کا ہیڈ تھا لیڈ کر رہا تھا میں نے وہاں فریزنگ ٹوڈ فریز میں کیونکہ بہت سوچ گئے دیکھیں میرے نزدی پاکستان کے جذبات بھی ہے پاکستان کی ضرورت بھی ہے پاکستان کی ضرورت پانی کی بہت زیادہ ہے پاکستان کی ضرورت اس کا بورڈر ہے سات سو کلومیٹر ریاست جمہ کشمیر میں اس کا بورڈر ہندوستان کے ساتھ ہے اس کی دفاعی اخراجات دول ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اب آپ اس کی مجبوریوں کو تو آپ ایک دم تو نہیں پھینک سکتے ہیں اس کی مجبوریاں بھی ہیں یہاں سے ہندوستان کی مجبوریاں بھی ہیں وہ ہندوستان کی جو سوال سوسائٹی پالٹیکس فوج یہ برقسمی تھی ہے چاند لوگ کو چھوڑ کے ایک ارب بیس کروڑ لوگ میں اگر دس آدمی کشمیروں کی حمایت کرو حمایت نہیں ہوتی ہے یہ سارے اس چیز پر متفق ہے کہ کشمیر ہندوستان کا تاج ہے اگر کشمیر مذہب کی بنیاد پر الگ ہوا ہندوستان بڑھ جائے اب ان کی بھی اپنے یہ سوچ ہے ہم کشمیریوں کے یہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہمارا ملک خامقہ تین ملکوں نے قبضے میں کر دیا ہمیں بھی رائٹس مانگنے ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد شکست کے بغیر آپ کیا کچھ منیمم کشمیریوں کو دے سکتے ہیں میکسیمم کیا دے سکتے ہیں میکسیمم اور منیمم ہندوستان پاکستان کس پر راضی ہو سکتا ہے تو میں نے بہت سوچ بیچار کے بعد سالوں کی تجربے سے ایک فریزنگ ٹو ڈی فریز کی پہلی بات اس میں میں نے کہی تھی کہ ریاست جمعہ کشمیر کو بیس پچیس سال کے لیے فریز کر دو اس پر کوئی بات چیت نہ ہو ہندوستان پاکستان کے درمیان لیکن اس بات چیت سے پہلے ریاست جمعہ کشمیر پہ بات چیت ہو کہ اس کو فریز کرنے سے پہلے کیا کیا کون کون سی سہوریتی دی جائے میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ہے بورڈرز کھول دو اگر میں نے میری پشاور میں بہن ہے اگر میں نے پشاور چلے جانا ہے میں گاڑی اٹھا لوں بچے اٹھا لوں شام کو نکلوں صبح نکلوں ایک کارڈ ہو میرے پاس بورڈر پہ دکھا دوں جی میں یہاں جانا چاہتا ہوں اسی لیے جاؤں لاہور سے کوئی آنا چاہتا ہوں آ جائے سوفٹن بورڈرز کا ایک ناکل سوفٹن بورڈرز یہ لفظ تراشتے ہیں لوگ میں کہتا ہوں اوپنڈ بورڈرز اوپنڈ بورڈرز ہر پاکستانی ہر ہندوستانی کے لیے اور کشمیریوں کے لیے دونوں ان کو جدائی کا احساس نہ ہو لکیر کا احساس نہ ہو ایک تو بات یہ میں نہیں کی تھی اس سے ایک بات ہوتی کہ لاہور سے یہاں آنا ہے میری بہن کو اس کو دو سال لگتے ہیں کاغذ برنے میں اس کو یہ احساس نہ ہوتا ہم تقسیم ہیں وہ جب بھی مرضی ہے یہاں آ جاتی ہے اسی طرف پہ شاہر لاہور کراچی بسے تو ایک تو سنس مطلب وہ جو ذہن میں ایک بوجھ ہے کہ بورڈرز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر ایک آ جاتی کہ ہم اکھٹے ہیں اس کے بعد جس کو جو مرضی ہے جو بھی ٹریڈ ہے اٹھا کے وہاں لے جائے وہاں سے یہاں لے جائے اگر کوئی حریدار ہے اس کو اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کندے پہ اٹھا لیں وہ ایک مطلب سنلائج ہوتا ہے سسٹم کے طاعت ہوتا ہے یہ میں نے کہا تھا اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ ازاد کشمیر اور یہاں پہ جب یہ اسائش دے دو فوج کو نکال دو فوج بیرکو میں چلی جائے اور فوج بیرکو میں چلی جائے انڈیا پاکستان اور کشمیروں کا مشترکہ کمیشن بنایا جائے اور یہ کمیشن بارڈرز پہ مفاتینوں کے مفادات کا رخوالی کریں اور یہ سارے مفادات کی رخوالی کریں کیونکہ اس میں ہندوستانی بھی وجود ہوگا پاکستانی بھی اور کشمیری بھی اس میں گڑھ بڑھ نہیں ہوں گی اور تیسری چوتھی بات میں نے کہی تھی کہ یہ جب پھر الیکشن کروائے جائے دولوں علاقوں میں ادھر پاکستان کے زیرتات انجیوز لائے جائے یہاں پہ بھی انجیوز لائے جائے الیکشن کرائے اور یہ جو منتخب ہو جائیں گے نمائیں دے ان کی ایک آپس میں ایک کانسل بنائی جائے وہاں کے دس میمروں کی یہاں کے دس میمروں کی جو لیگل لائز جو قانون جو مختلف چیزوں پہ میٹنگ یہ کریں اور اس کو آہستہ آہستہ مطلب یہ میں نے اس کو آہستہ آہستہ اور ہندوستان پاکستان اس کو ترقی کے لیے بڑاوہ کے لیے جہاں کم ترقی ہے وہاں زیادہ ترقی کرائی جائے جہاں زیادہ ترقی ہے وہاں پہ اس ترقی کو اس کے ساتھ ملایا جائے کسی بھی اور پھر ڈسٹرکوں کو اور پھر کمیونٹیوں کو پھر سوگن کو اتنی اختیارات دیے جائیں وہ ایک دوسرے کے علاقے کو یہ نہ سمجھے وہ میرا استحال کر رہا ہے وہ اسی دوران میں نے یہ کہا تھا کسی دوران آہستہ آہستہ کس طرف یہ فریز کر دے ہندوستان پاکستان یہ ایک مکمل پروسس کرنے کے بعد اپنے مسائل حال کریں کیونکہ ایک بات آپ میری یاد رکھیں اور یہ ایک کروا سائچ ہے اور بلکل سائچ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو ساٹھ ساٹھ سالوں سے نفرت کریئٹ ہوئی ہے وہ نفرت کی دیوار اتنی بڑی ہے کہ جب تک وہ نفرت قائم رہے گی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور جس وقت ہندوستان پاکستان آپس میں بات چیت کرتا مسئلہ کشمیر قاتل جب مسئلہ کشمیر کے اوپر بات چیت بیس سال نہ ہوتی تو ان کے اپنے وزر کے مسائل ان کے اپنے ٹریڈ کی مسائل ان کے اپنے حالی کی مسائل وہ حل ہو جاتے بیس سال کے بعد دیکھتے ہیں جی کشمیر پہ ہم تہاں پہنچے آج یہ ابھی تھنڈ کرنے کے لیے اور دس سال زورت اور دس سال دیتے اس کے بعد ایک ڈیلر ڈالا اس ریاستی کشمیر کا ایک ادھاد کیا جائے اور اس کو سمی انڈیپنڈنٹ میں نے لفظ کہا تھا سمی انڈیپنڈنٹ جس کو پاکستان بھی کرے گائید ہندوستان بھی کرے اور کشمیری بھی کرے یہ جو خاکہ آپ نے ہیٹ میں کھیچا تھا انہیسو بیانوے میں جناب اس کو بعد میں انہیسو نائن نائن نائنٹی نائن چارنکاتی تجاویز اس میں بھی اس کو ریفلیکٹ بھی کر جا رہا ہے اگر اس کو سیلف گورننس یا سیلف ریول کے ساتھ کچھ اکاسی اس میں بھی ہے اور نیشنل کانفرنس کی اپنی آٹونامی ریپورٹ میں بھی کچھ کھاکا اس میں بھی ہے اگر کنسنسز دو تین جگوں پر اس مردے پر ہے اس میں ٹریڈ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا بہت ٹریڈ چل رہا ہے بارڈر اتنے صاف نہیں ہوئے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو دوبارہ یہاں سے پروسس ایک شروع کیا گیا کیا اس پروسس کو آگے لیٹر ہے جو آپ نے دیا ہے یا کوئی نیا کنسنسز پیدا کیا جائے دلی سرکار کے ساتھ دیکھیں میں پہلی تو ایک بات بتاؤں گا میں اکلک پل نہیں ہوں میں آج بھی طالب علم ہوں لیکن آج بھی کتابیں میری سب سے زیادہ بڑی استاد رہی ہیں میں سکرات کو پڑھتا ہوں میں قرآن حقیم سے بہت زیادہ وہ لیتا ہوں میں دنیا کی فلسفیوں کے فلسفے پڑے ہیں میں ضروری نہیں میں اکلکل تھا لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا میں ڈرتا نہیں ہوں میں منجمت پانی نہیں ہوں میں چلتی ہوئی نہر ہوں میں سٹریم ہوں میری سوچیں ایکسٹریم کی طرح آگے جاتی ہے میں